ہیلو پھرینڈ شواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل داکین انڈیا میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ جو اس حفتے کی لیٹس جو اون لائن جوب چل رہی ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیتا ہوں ہمارے چینل داکین انڈیا کو سسکرائب کریں سسکرائب بٹن پہ کلک کریں اس کے بعد جو بیل آئیکن دیا ہوئے اس پہ کلک کریں جس سے ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے پراپت ہوگا تو دوستو یہ ہے گوروینٹ جوب کی تازہ جانکاری جو اس حفتے میں آن لائن چل رہی ہے اس کے اندر جو آنسور کی آئی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں ہوں گا اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کافی ساری ویکنسیز نکل ہوئی ہے یہ پسٹ ہے UPSC NDA اس کی پوسٹ ہے نکل ہوئی ہے اس کے جو آن لائن فارم ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں آن لائن چل رہے ہیں اس کی پوری جانکاری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے مین مین جو ٹائٹل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیکسٹ ہے یہ آر آر بی جونئر انجینئر اپلائی آن لائن یہ ریلوے کے اندر انجینئر کی برتی نکل ہوئی ہے اس میں جس کو پاس ڈپلومہ ہے وہ کنڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی پوری جانکاری اس ویڈیو میں دی گئی ہے ایجوکیشن کیوالیفیکیشن فیس کی سبھی کی اور اس کے بعد میں نیکسٹ ہے آئی بی شکولٹی ایسیسٹینٹ کے ایڈمیٹ کارڈ یہ آئی بی کی ایک ویکنسی نکلی تھی پہلے اس کے رول امر آ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے اس کی بھی جانکاری میں دوں گا ایکجام کب ہے اور کیسے رول امر ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آر آر بی گروپ ڈی کی جو دوست گروپ ڈی کا ایکجام دے چکے ہیں کافی سمیسے ویڈ کر رہے ہیں آنسور کی کا تو ان کے لیے اچھی نیوز ہے کہ جو ان کا آنسور کی ہے وہ آ چکی ہے ریجلٹ ہے وہ جلدی آ جائے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ایس ایس ای سٹاپ سیلیکشن کی پوشٹ ایڈمیٹ کارڈ ایس ایس ای کی پہلے بڑتی نکلی تھی اس کے ایڈمیٹ کارڈ آئی ہیں جس میں سٹینو گراپر کی ٹرانسلیٹر کی تھی ریلوے پولیس ایسا ہی آنسور کی یہ دوستو ریلوے پولیس کا ابھی ایکجام ہوا ہے جس کے اندر سب انسپیکٹر کی پوشٹیں تھی اس کی آنسور کی آگئی ہے یہ کافی جلدی پروسیس ہوا ہے اس کا سب سے پہلے آئی ہے ابھی ایکجام چلے ہی تھے تھوڑے دن پہلے ہوئے ہیں اس کے بعد میں ہے ایک UPSC CDS کا UPSC CDS ہے اس کا ایڈمیٹ کارڈ آ چکا ہے اگر دوستو نے پھارم بڑھا ہے تو ایڈمیٹ کارڈ آ وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب ہی کے لنک ڈسکریپسین میں آپ کو دیئے ملیں گے اونلی آپ کو اس کے آگے کلک کرنا ہے اور اپنا رولر میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر جو جوب ہے اس کا نوٹیفیکیشن دیا ہوگا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پورا پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہی پنچائیت شیکٹری کی جی ہاں یہ پنچائیت شیکٹری کی پوشٹیں نکل ہوئی ہے جس کے آنلائن فارم چل رہے ہیں اس کے ایڈیوکیشن کی پوری جانکاری ہماری ویڈیو میں دی رکھئے آپ لاشت تک دیکھتے رہیے ویڈیو کو اس کے بعد میں ایپی پولیس کونسٹیبل کی آنسور کی یہ ایک ایک جام ہوا تھا کونسٹیبل کا اس کے آنسور کیا چکی ہے اس کا فیجیکل کب ہوگا اس کا بھی دے رکھا ہے انہوں نے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جن دوستہ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پراپت ہو آپ کسی بھی ویکنسی رول نمبر یا ارجلٹ سے بنچیت نئے رہے ہمارے چینل پر ڈیلی نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی تو دوستہ بھی ویکنسی جو ٹائٹلز تھے ان کے بارے میں پوراں روپ سے جانکاری دیتا ہوں میں ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا یو پیسی کی ویکنسی کے بارے میں تو یہ ہے یو پیسی ریکیوٹ میٹ 2019 اپلائی آن لائن تین سو بانوے پوشٹ ہے این ڈی اے کی اور این اے کی تو اس کے اندر کیا ہے کہ نیم آف دا پوشٹ ہے وہ یو پیسی این ڈی اے این اے آئی اپلائی آن لائن فرم 2019 پوشٹ ڈیٹ نو ایک دو ازار انویس اس کو پبلیس ہوئی ہے ٹوٹل ویکنسی ہے تین سو بانوے این ڈی اے کی پوشٹیں ہیں وہ ہے تین سو بی آلیس اور جو این اے کی پوشٹیں ہیں وہ ہے پچاس اس کے اندر جو ایجوکیل پیسن کیوالیفکیشن مانگ رکھے ہیں انہوں نے اس کے اندر ہے پلس ٹو پاس پلس ٹو پاس کنڈی ڈیٹ ہے اس پرتی کے لیے ایجیبل ہے اس کا آن لائن فرم بھر سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری ڈیسکرپسن میں لنک ہے وہاں سے آپ نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں یا کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہو تو اپلیکیشن فیس ہے اس میں جنرل کٹیگری کے لیے سو روپے کا آن لائن چلان ہے ایٹی ایم کارڈ سے پے کر سکتے ہیں جو ایسی ایسٹی جو سن آف جے شیو این شیو ہے ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے اس کا جو پیمٹ کا مولڈ ہے وہ آن لائن اور اپلائن دونوں ہیں ایٹی ایم سے بھی کٹوا سکتے ہیں اور بینک میں چلان کے دوارہ بھی سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ ہے دو سات دو ہزار سے لے کے ایک سات دو ہزار تین اس کے بیچ میں جس کا جنم دین ہے وہ کنڈیڈیٹ جو ہے یہ فارم برسکتے ہیں وہ اس کے لیے ایجیبل ہے انڈی اور این اے کے لیے اپورٹین ڈیٹ اس کی اپورٹین ڈیٹ اس کا سٹارٹنگ فارم ہے وہ ایک دو ہزار انیس سے سٹارٹ ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے فارم بنے کی وہ ہے چار دو دو ہزار انیس شام کو چھے بجے تک اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے فیس جمع کروانے کی چلان کے دوارہ اگر آن لائن بیمٹ کرتے ہیں تو آپ کی لاسٹ ڈیٹ چیار ہی مانی جائے گی اگر آپ نے چلان پرنٹ کر رکھا ہے تو تین دو دو ہزار انیس تک آپ اس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں لاسٹ ڈیٹ اوپ ہے فیس پیمٹ آن لائن اس کی چار دو دو ہزار انیس شام کو چھے بجے تک ڈیٹ اوپ آن لائن اپلیکیشن آٹس سلے کے چہودہ دو دو ہزار انیس تک اور جو اس کا اگزام ہوگا این ڈی اور این اے کا دوستو اس کا اگزام کی تاریخیں آپ پر دے رکھے اکیس چار دو ہزار انیس اور ڈیٹ اوپ ٹکلیریشن اگزام ریزلٹ جون میں اس کا ریزلٹ ہو آ جائے گا یعنی اگزام اپریل میں ہوگا اور جون میں اس کا ریزلٹ ہو آ جائے گا یہ تو تھی انڈی اور این اے کی بڑھتی کے بارے میں ابھی نیکسٹ ہے ہماری آر آر بی ریلوے ریکیوٹمنٹ بورڈ اپلائی آن لائن تیرہ ہزار چیار سو ستاسی جے ای ڈی ایم س سی ایم اے پوسٹ جونیر انجینئر کی پوسٹ ہے ریلوے کے اندر جن دوستوں نے پولٹینیکل آئی ٹی آئی کا رکھے ان کے لئے بڑی خوش کبری ہے یہاں پہ نیم اوپ دا پوسٹ ہے آر آر بی جائی ڈی ایم اے سی ایم اے اپلائی آن لائن بھارم دو ہزار انیس اور یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا لیٹس اپ ڈیٹ دو ایک دو ہزار انیس کی ہے ٹوٹل ویکنس یہ ہے تیرہ جھار چیار سو ستاسی پوسٹ تو دوستوں مارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں وٹس اپ پہ شیئر کرنا مت بھولیے گا جو آر آر بی کی جو پوسٹیں ہیں جونیر انجینئر کی اس کی ایجوکیشن کیولیفیگیشن کے بارے بات کرتے ہیں یہاں پہ پوسٹ ہے جونیر انجینئر ٹوٹل پوسٹ ہے بارہ جار آٹھ سو ٹامالیس ڈیپلومہ ڈیگری انجینئرنگ ڈیپلومہ جن دوستوں نے کر رکھا ہے الیکٹریسین الیکٹریکل یا سیول اس کی پوری جانکاری جائے ریکیوٹمنٹ نوٹیفیکیشن میں آپ پورا نوٹیفیکیشن پڑھنے کے بعد اپلائی کیجئے گا اس کے بعد جونیر انپورمیشن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے جو ریکیوٹمنٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ پڑھنا مت بھولیے گا دوستو اس کے بعد میں اس کی ایج لیمٹ جونیر انجینئر کی جو پوسٹ ہے ان کی ان کی منیموم 18 ایرز ہے اور زیادہ سے زیادہ 33 ایرز ہے اور سبی کو نیوموں کے انسار جو گورنٹ ٹول ہے ان کے انسار چھوٹ دی گئی ہے نیکسٹ ہے اس کی ایکجامیشن پیس ایکجامیشن پیس میں جنرل کٹیگری کا پانسو روپے کا چلان ہے اور ایسی ایسٹی یا لڑکیاں ان کے لیے دوستو چاس روپے کا چلان ان میں سے پیس ہے جو اکاؤنٹ میں واپس ریفنڈ ہو جاتی ہے جب ایکجام میں آپ کی حاضری لگ جاتی ہے اس کے بعد تو جنرل کٹیگری کے لیے چارسو روپے ریفنڈ ہوتی ہیں اور ان کے لیے جنرل انجینئر کی اس کا جو سٹارٹنگ اپارم وہ دو ایک سے سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے پارم بننے کی لاسٹ ڈیٹا وہ اکتیس ایک دو ہزار انیس ہے کلوزنگ ڈیٹا ٹائم اور پیومٹ اپلیکیشن پیس تھروہ آن لائن نیٹ بینکنگ ڈیویٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ پانس دو دو ہزار انیس اور بینک میں چلان جمع کروانا چار تاریخ ہے لاسٹ پوسٹ اوپس چلانے تو چار تاریخ ہیں جو اون لائن اپلائی کرتے ہیں پیس ان کے لیے پانس تاریخ لاسٹ فائنل سمیسن ہے اس کا سات دو دو جار انیس تک اس کا ہو جانا چاہیے اور جو اس کا ایکجام ہے اس کا اپریل یا مئی میں ہونا ہے دوستو ریلوے میں جنر انجین کے پوسٹ ہیں اس کے ایکجام کی ڈیٹ دے رکھے کی اپریل اور مئی کے اندر اس کے ایکجام میں وہ ہو جائیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس اے پی پی ایس ریکیوٹ میٹ دو جار اٹھارہ اپلائی اون لائن ایک جار اکیون پنچائید سیکٹری کی پوسٹ جی ہاں پنچائید سیکٹری کی پوسٹ ہے وہ اندرہ پردیش کی پوسٹ ہیں اس کے پارے بھی اون لائن بھرے جا رہے ہیں اس کی جو ٹوٹل ویکنسیز ہے وہ ایک ازار اکیون ہے اندرہ پردیش پبلک سرویس کمیشن جس کے اندر پنچائید سیکٹری کی پوسٹ ہے نیکل ہوئی ہے اس میں اے جگسن کیلیفیگیشن ہے وہ ڈگری مانگ رکھی ہے جن دوستوں کے پاس بی اے بی کم بی سی یا جو بھی ڈگری سیکٹری کیلیفیگیشن ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیا ہوئے پنچائید سیکٹری گریڈ فور اکیون پوسٹ اور پنچائید سیکٹری گریڈ فور پھریس ویکنسیز ہزار پوسٹ یعنی یہ ایک جھار ایک آن پوسٹیں ٹوٹل دے رکھی ہے آنڈرہ پردیش کے اندر پنچائید سیکیٹری کی اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سال ہے اور زیادہ زیادہ بیاری سال تک جو کنڈیڈیٹ دو سات انیس سو چھنٹر اور ایک سات دو ہزار کے بھی جنم ہوئے وہ کنڈیڈیٹ اس پارم کو بھر سکتے ہیں جو گورنٹ رول ہے اس کے انہوں ساریس میں چھوٹ دی گئی ہے اپلیکیشن فیس ہے اس کے اندر لیے دو سو پچاس روپے کی اور اگزامیشن فیس ہے اسی روپے کی اسی ایسی کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے وہ ایسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کو پنچائید سیکیٹری پوسٹ کو پیمٹ کرنے کا موڈ ہے وہ آن لائن ہے نیٹ بینکنگ کریٹیٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ سے جو اس کی فیس ہے وہ بھری جا سکتی ہے اس کی جو اپلائی کرنے کا فارم کا سٹارٹ ہو چکا ہے لاسٹ ڈیٹ انیس ایک دو ہجار انیس اور لاسٹ ڈیٹ پیمٹ فیس کی اٹھارہ ایک دو ہزار انیس اور اس کا اگزام ہوگا وہ اپلائی موڈ ہوگا اس کا ٹائم ہے اکیس چار دو ہجار انیس اور جو اس کا مین اگزام ہے اس کی جو ٹائم دیے ہوئے یہاں پر دو آگست دو ہجار انیس دوہزار دوہزار انیس کو اس کا جو ہے مین اگجام ہوگا اور جو اس کا سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ اپلائن ہوگا ایکیس چار دوہزار انیس کو اس کے بعد ہے آر آر بی گروپ ڈی ریکیوٹمنٹ کی باسٹ آزار نو سو سات پوشٹیں نکلی تھی اس کا اگجام تھا وہ سپلتا پورک ہو چکا تھا اور جو اس کے آنسور کی کا ویٹ کر رہے ہیں دوست ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اس کے آنسور کی ہے وہ آ چکی ہے تو آنسور کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے اس ریکیوٹمنٹ کے آگے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے وہاں سے آپ اس کے آنسور کی چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ریلے میں جو گروپ ڈی برتی کا پارم ہوا تھا بڑا گیا تھا اس کا جو پیپر ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کے آنسور کی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے اس کے دوارہ نیکسٹ ہے یہاں پہ ریلے پلیس فورس ریلے پلیس فورس کے اگزام ہے وہ چل رہے ہیں مگر جو ایسا ہی کا اگزام ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کی جو آنسور کی ہے وہ آ چکی ہے تو جن دوستوں نے ایسا ہی کا اگزام دیا ہے ابھی پانسا دن پہلے ہی ہوا ہے اس کے آنسور کی ہے وہ جلدی ویب سائٹ پہ ڈالی گئی ہے وہاں سے کانڈی ڈیٹ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں جو ایسا ہی کی ٹوٹل ویکنشی تھی وہ تھی گیارہ سو بیس ریلے پلیس کے اندر جو ایسا ہی کی بڑھتی کا پیپر ہے اس کے آنسور کی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوئے ٹوٹل ویکنشی گیارہ سو بیس تھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے بعد ہے UPSC 2019 CDS اگزام ایڈمیٹ کارڈ ڈاللوڈ جن دوستوں نے UPSC میں CDS کا اگزام بڑھا تھا اس کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آ چکا ہے ایڈمیٹ کارڈ آپ UPSC کی ویب سیٹ سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لنک نہیں پتا ہے تو آپ ہمارے ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوئے وہاں سے کلک کر کے اپنے ریجیسٹریسن نمبر ڈیٹ اوبرت کے دورہ ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل پوشٹ تھی وہ چار سو سترہ پوشٹ تھی اس کے بعد ہے اپ پولیس 2019 اگزام فیزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ آناؤس ہو چکی ہے یہ تھی آندھرا پردیش پولیس جس کے برتی کے پھارم برے گئے تھے اور اس کا اگزام ہوا تھا اس کی جو آنسور کی ہے وہ آ چکی ہے اور جو ریجلٹ ہے وہ بھی آ چکا ہے اور جو اس کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہونا ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی گھنسیت ہو چکی ہے ان کے ویب سائٹ پر نوٹیفکیشن دیا ہوئے جن کی بائیس سو پوشٹیں دی گئی تھے آندھرا پولیس کی ان کا جو اگزام ہوا تھا اگر آپ اس کا آپ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیزیکل کب ہوگا یہ آنسور کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انیتھا ڈسکریپشن میں اس کی ویب سائٹ کا لنک دیگا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈاریکٹ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے آپ ہمیں جرور بتائیے گے ہمارے چینل داکین انڈیا کو سسکرائب جرور کیجئے گا اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے گا جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں کیونکہ جو بھی نئی نیوز آتی ہے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جس سے آپ کوئی بھی ویکنسی سے بنچت نہیں رہیں گے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ کی ساری جانکاری ہماری ویب سائٹ پہ ترنت ملے گی جیسے ہی آپ ہمارے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن کے دورہ آپ کو پراپت ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کر رہا تو لائک، سیئر، دس ویڈیو، اینڈ کمینٹس